ہمیشہ رہے گا یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوئے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا نہیں تکی سب سے پہلے اس نے ہمارے سرکار پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نور پیدا فرمایا پھر اسی نور سے عرش و کرسی لخ قلم روح اور فرشتے آسمان اور زمین نز باقی عالم کی دوسری چیزیں یا کیا بات دگرے پیدا فرمائے خود سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا اور میرے ہی نور سے ہر چیز بنائی اور ہاتھ تمہیں دمن نہ کرنا کی سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاکو کار کار کر عالم بنایا گینبل کی اس نور پاکو اکسف کرن سے اللہ تعالیٰ نے سالے زہان کے ہر چیز پیدا فرمائی اس بات کو یوں سمجھو کی کسی شخص نے شما روشن کے جس کے اردگرد ہزارہ چراغ بے روشنی کے پڑھے تھے پھر اس نے ان تمام چراغوں کی بات دیا اس سما سے لگا دے اب سب چراغ روشن ہوئے اور شما کی روشنی میں ذرا بھی کمی نہیں آئی پیارے بچوں پیارے بچوں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زہری ہماری دنیا میں اگر چہتما انبیاء کرام کے بات ہوا ہے لیکن اس کا وجود سارے جہان سے پہلے ہے چنانچہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں جو اس دنیا میں تشریف لانا سے کروڑا سر پہلے عالم گیم میں ایک روشن تارے کی سکل میں زگمگاتا رہا حضرت ابو حریرہ صحابی رضی اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اے زبرائیل بتاو تمہاری عمر کتنے برسے حضرت زبرائیل عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے عمر معلوم نہیں مگر جو تھے اجام میں ایک تارہ تھا جو ستر ہزار کی برس کی مدت میں صرف ایک برچم کا کرتا تھا اس تارے کا میں نے بہتر ہزار مرتبہ چمکتے دیکھا میں اپنی گفتہ کو کہیں سمیت رہا سمیت رہا